لاہور کا پارہ 41 دگری کو چھو چکا ہے اور سورج کی تیور تیز ہو گئے ہیں لو کے تپیڑے جاری ہیں گرمی بڑھ چکی ہے فضائی آلورگی کے اتبار سے بھی لاہور آج پہلے نمبر پر ہے لاہور کا پارہ 41 دگری کو چھو چکا ہے سورج کی تیور تیز دکھائی دے رہے ہیں جبکہ لو میں بھی شدت دکھائی دے رہی ہے فضائی آلورگی کے اتبار سے بھی لاہور پہلے نمبر پر آ چکا ہے لاہور کے موسم سے مطالق آپ کو بتائیں کہ لاہور کا پارا اکتالیس ڈگری کو چھو چکا ہے سورج کو جلال آ چکا ہے میں میں ہی جلانے لگا ہے لو کے تپیڑے لاہور کا پارا اکتالیس ڈگری ریکارڈ روان سال آج سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے اور شہری گرمی سے نڈھال ہو چکے ہیں چرند پرند کو پانی کی تلاش ہے آپ کو بتائیں کہ روان سال آج تک کی سب سے زیادہ گرمی ہے شہری گرمی سے نڈھال ہو چکے ہیں چرند پرند بھی پانی کے تلاش میں ہیں کومل علیہ السلام ہمارے ساتھ موجود ہے کومل شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بتائیے گا جا بھی اس کی حوالے سے بات کی جائے خاص طور پر شہر کا موسم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے لوگ کے تپیڑے سے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں شہریوں کے چہرے جو ہیں کچھل ستھوے محسوس ہو رہے ہیں اس قدر گرمی نے اپنا جو ہے بہتاب بہتاب دکھانا شروع کر دیا ہے سورج نے شہریوں کے چکے چھڑوا دیا ہیں اور شہر لاہور کے باسی جو ہیں گرمی سے ستائی نڈھال نظر آ رہے ہیں جہاں پر ایک طرف ہم دیکھنے ہیں کہ شہر لاہور کے باسی پریشان نظر آ رہے ہیں وہیں اگر ہم جو جاندار پرندے ہیں ان کی بات کی جائے تو وہ بھی جو ہے وہ گرمی سے ستائی ہوئے نظر آ رہے ہیں شہریوں کو ہدایات کی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے پرندے ہیں جو جاندار ان کے لیے پانی کے انتظامات کیے جانے چاہیے یہ تیمپریچر کے حوالے سے بات کی جائے تو آ دن بھر سب سے زیادہ تیمپریچر اس وقت اتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دو منٹ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ باہر نکلا محال ہو چکا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے چہرے پر سیک پڑا ہے اور سیک کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو اچھی خاصی جلن کا احساس ہوتا ہے اور سر جو ہے وہ چکتانے لگتا ہے شہر لاہور میں اس طرح کا موسم عموماً جون اور جولائی کے مہینے میں دیکھا جاتا تھا جو کہ ہم مائے کے مہینے میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ جلوے دکھا رہا ہے اور خوب گرمی برسا رہا ہے میں موسمیات کی جانب سے شہریوں کے لیے کوئی اچھی نوید بھی نہیں سنائی جائے رہی بلکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر میں معمول سے زیادہ ٹیمپریچر ریکورڈ کیا جائے گا دو سے تین ڈگری ٹیمپریچر میں اضافے کے حوالے سے مکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہی دوسری جانب آنے والے دنوں میں ٹیمپریچر میں مزید اضافے کے ساتھ ساتھ گرمی میں بھی شدہ دیکھی جائے گی اور شہر لاہور کی باسیوں کے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی جو تاقید کی جا رہی ہے ہدایات کی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ ٹھنڈے مشروبات پیئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گھروں میں محدود رہے ہیں اگر گھروں سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تو امریلہ کا استعمال کریں اور ٹھنڈے مشروبات کے ساتھ ماسک کا استعمال بھی ضرور کریں کیونکہ ماسک وہ واحد حال ہے جو نہ صرف آپ کو گرمی سے بچا سکتا ہے بلکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنبھار لاہور نے اپنی پہلی پوزیشن نہیں چھوڑی فضائی علودگی کے اتبار سے لاہور اس وقت بھی پاکستان کے علودہ ترین شہروں کی فیریس میں پہلے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے ایک طرف گرمی جو اپن دکھا رہی ہے تو دوسری جانب جو فضائی علودگی ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ شہر لاہور کے باسیوں کو پریشان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی میرے چہرے پر کھل کھلاہت جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ اس قدر گرمی ہے کہ یہاں پر دو منٹ میں مزید کھڑے ہوئی تو یقیناً یہاں پر میں گرمی سے ستاں کے گر جاؤں گی اس قدر گرمی جو بڑھ رہی ہے اس سے کسا سا بات کیجئے بہت شکریہ کومل ہمارے ساتھ تھیں آپ بھی دھوپ سے پرہیز کی جو اور اپنا خیال رکھیے